لاشٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا مایکرو سیٹک انیمیا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے میجر آئرن نیفیجنسی کی وجہ سے لیکن اس کے علاوہ اور بھی قاضیز ہوتے ہیں آج ہم دیکھیں گے مایکرو سیٹک انیمیا کس وجہ سے ہوتا ہے اس کو مگیلو بلاسٹک مایکرو سیٹک انیمیا بھی کہتے ہیں اسے مایکرو سیٹک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں آر بی سی کا سائز نارمل سے بڑا ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی بی ٹویل اور فولیک ایسٹ کی دیفیجنسی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر مگیلو بلاسٹک مایکرو سیٹک ہو تو میکرو سیٹک کی بھی دو ٹائپس ہیں مگیلو بلاسٹک مایکرو سیٹک ہے اور نان مگیلو بلاسٹک مایکرو سیٹک ہے مگیلو بلاسٹک تب ہوگا یعنی ان کا سائز بڑا تب ہوگا جب وائٹمن بی ٹویل وہ فولیک ایسٹ کی دیفیجنسی ہوگی نان میگیلو بلاسٹک کب ہوگا جب لیور ڈیسیز ہوگی یا الکوہل کی زیادہ کنسپشن ہے اس کے علاوہ ہیمو گروبن میں کوئی ایشو ہے میٹابولک ڈیسارڈرز ہے تھائرائیڈ کا ایشو ہے بون میرو میں کوئی ایشو ہے یا پھر ایریترو پائیسیز جو ہے وہ زیادہ ریٹ پہ ہو رہی ہے ان کی دسٹرکشن ریٹ بہت زیادہ ہے یا کوئی ڈرگز وغیرہ یوز کی ہیں تو پھر کیا ہوگا نان میگیلو بلاسٹک میکرو سیٹک انیمیا اب انیمیا میکرو سیٹک کب ہوگا اس میں ایک تو انڈیکیشن یہ ہے کہ جو مین سیل والیم ہے وہ گریٹر دن ہنڈرڈ ہوتا ہے اب قطب میکرو سیٹک میں لیسٹ ان ایڈی تھا اس کے علاوہ پری میچور گری ہیر یعنی ایڈ سے پہلے ہی اگر گری ہیرز ہو جائیں وہ بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں میگیلو بلاسٹک میکرو سیٹک انیمیا کو میکرو سیٹک انیمیا کے سیمٹمز تب تک شو نہیں ہوتے جب تک ایچ بی جو ہے وہ سکس گرام تک نہ آ جائے ٹھیک ہے اور میکرو سیٹک انیمیا کے لیے ہمیں باقی قاضی بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ آیا یہ ہمیشہ فولی کیزر کی دیفیشنسی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ایم سی بی مین سیل والیم ہنڈرڈ سے وان ٹین کے دمیان ہو تو پھر ہمیں باقی قاضی دیکھنے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ فولی کیسیڈ رو وائٹمن بی ٹویلڈ ڈیفشنسی نہیں ہے لیکن اگر ایم سی بی گریٹر دن وان ٹین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میکرو سیٹک انیمیا ہے نا یہ فولی کیسیڈ رو وائٹمن بی ٹویلڈ ڈیفشنسی کی وجہ سے ہی ہے اب الکوہل کی کنزپشن سے میکرو سیٹک انیمیا کیسے ہوتا ہے ٹوئنٹی فائیو ٹو نیٹی سکس پرسنٹ جو الکوہلک ہوتے ہیں جو الکوہل لیتے ہیں ان کو یہ انیمیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے مین سیل ویلیم جو ہے وہ ایک دم ایلی ویٹ کر جاتا ہے ہنڈر سے وان ٹین کے درمیان آ جاتا ہے اچھا میکرو سیٹس جو ہوتے ہیں وہ رونڈ ہوتے ہیں اوول شیپ نہیں ہوتی ان کی یعنی جو آر بی سی ہوتے ہیں ان کی شیپ جو ہے وہ رونڈ ہو جاتی ہے وہ اوول شیپ منٹین نہیں رکھ سکتے نیوٹروفیل ہائپر سیگمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ میں موجود نہیں ہوتی اور فولیک ایسر جو ہے اس کا سٹوریج نارمل ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اگر سموکنگ کی جائے الکوہلیزم کے ساتھ ساتھ تو کیا ہوگا کہ ریڈ بلڈ سیل کا محض جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا سو ایک میجر کانس کیا ہے نیکرو سیٹکنیمیا کا کہ الکوہل کی حد سے زیادہ کنزپشن مگیلو بلاسٹک ہیمیٹو بائیسیز اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بون میرو جو ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے کیوں فیل ہوتا ہے دی این اے سینسیز نہیں ہوئی ہوتی اگر دی این اے سینسیز ٹھیک ہے تو ریتروپائسیز ہوتی ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہوتی جن پڑی کرسل یعنی ہمارے پاس جو ہومیوپویٹک سٹیم سیل ہے نا اس کا سائز زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو نارمل اس کے بعد نیوکلئیز اگر ہم نیوکلئیز کی بات کریں تو نیوکلئیز اور سائٹوپیزمک ریشو کی تو اس میں ڈسکرون نہیں آ جاتی ہے یعنی وہ سینکرونس نہیں ہوتے جو سپیسیفک ریشو ہے وہ مینٹین نہیں رہتی اس کے علاوہ نیوٹروفیلز کی ہائپر سگمنٹیشن ہو جاتی ہے اور میکرو اوولو سائٹس بن جاتے ہیں انیمیا ان سب باتوں کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے انیمیا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ لکیمیا بھی ہو سکتا ہے یا تھرومبو سارٹوپینیا بھی ہو سکتا ہے جس میں پلیٹس کا ایشو ہوتا ہے لوکیمیا میں وائٹ بلیٹ سیلز کا ایشو ہوتا ہے یہ مگیلو بلاسٹک انیمیا کے لیے ہمارے پاس ویلیوز ہیں سی بی سی ٹیسٹ کی ریپورٹ ہے میکرو سائٹوسیز مگیلو بلاسٹک انیمیا میں کیا ہوتا ہے جو آر بی سیز ہوتے ہیں ان کا سائز جو ہوتا ہے وہ ایک تو وہ راؤنڈ ہو جاتے ہیں اور ان کا سائز نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اینیسوسائٹوسیز میکرو سیٹک انیمیا اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا اور جو ان کا ایکچول آر بی سی کا کلر ہوتا ہے وہ ریٹین نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پر نیشیس انیمیا میں تو اس میں ہمارے پاس جو انڈیکیشن ہے وہ ٹنگ کے لحاظ سے ہے ٹنگ جو دیا بیلڈ ہو جاتی ہے سموث ہو جاتی ہے لیمن جیلویش ہو جاتی ہے لیمن جیلویش ریٹ ٹنگ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمل ٹنگ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ بسیکلی میکرو سیٹک انیمیا ہے